الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیف تکفرون باللہ وکوتم امواتا فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یلیہ تردعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی جل کریم قرآن کریم میں اللہ پاک کی معروفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان دلائل کی ایک قسم ہے دلائل نفس یعنی انسان کی ذات اس کا وجود اس کی چلتی ہوئی سانسیں اس کی شہکار تخلیق اس کا بچپن جوانی بڑھاپا وغیرہ انسان کا ہر ہر حال بزات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے وجود خدا کے ایسے دلائل جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں انہیں دلائل نفس کہا جاتا ہے ابھی ہم نے پارہ ایک سورہ بگنا کے آیت نمبر اٹھائیس سننے کے ساتھ حاصل کی اس آیت اکریمہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے متعلق چند دلائل نفس بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو معرفت سے متعلق چند باتیں سن لیتی ہے پھر ہم انشاءاللہ عز و جل آیت اکریمہ کا ترجمہ اور وضاحت سنے میں پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک منیادی مقصد ہی اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے انسان اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے اس آیت اکریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا فرمائے تاکہ میری معرفت حاصل کرے ایک حدیثِ قدسی جسے بڑے بڑے اولی اکرام رحمت اللہ السلام نے ذکر کیا اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُن تُ قَنْزًا مَخْفِجًا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ عَنْ عَوْرَفَ فَخَلَقَتُ الْخَلَقَ لِعْرَفَ پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں میں نے مخلوق پیدا فرمائے ملوم ہوا ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرسکے حدیث پاک میں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والا مصطفیٰ شب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعائیں تمہاری دعائیں سے بھاڑ اپنی جگہ سے ٹال جائیں اللہ اکبر یہ ہے معرفت الہی کی عظمت جس شخص کو اللہ پاک کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے تو وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اس کی دعاوں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ وہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں حضرت فضیل رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی اللہ ہے آپ توبہ سے پہلے بڑے مشہور ڈاکو تھے پھر آپ پر کرم ہوا آپ نے توبہ کی اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے رب کائنات کا آپ پر بہت بڑا فضل تھا آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ منع شریف میں ایک بہاڑ پر موجود تھے آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس بہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فورا لمبا ہو جائے گا بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑ رکھ جا میں نے تجھے حکم نہیں دیا یہ سنتے ہی پہاڑ ساکر ہو گیا یہ ہے مارفتِ الٰہی کا رتبہ جسے اللہ پاک کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے مقام تک کوہ جاتا ہے اب ایک بنیادی سوال ہے آخر اللہ پاک کی مارفت یعنی پہچان ملتی کیسے ہے حضور ڈاتا ہے گرنگ بخش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک کی مارفت یعنی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے اللہ پاک کی مارفت صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے جس پر اللہ پاک فضل فرما جاتا ہے اس کو یہ مارفت نصیب ہو جاتی ہے اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے کسی نے اپنے علم سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے نتیجہ نتیجہ تن کسی نے چاند کو خدا مان لیا کسی نے سورج کی پوجہ شن کر دی اور کوئی درختوں کو اپنا رب ماننے لگا غرض کہ یہ اللہ پاک کی پہچان نہ تو عقل سے ملتی ہے نہ علم سے یہ پہچان جسے بھی ملتی ہے اللہ پاک کے فضل ہی سے ملتی ہے جب بندے پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تب اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں معرفتِ الٰہی کا نور بھی اتر جاتا ہے پھر بندے کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کے وجود اور اس کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگ جاتے ہیں